حجیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد ورمایا فرمائے ادبو اولادکم علیہ السلام سے خسال اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کے جاؤ تین چیزیں سکھا کے جاؤ کون کون سی پہلی فرمائے حبہ نبیہ کو اپنے نبی کی محبت دیکھے جاؤ تم دنیا سے چلے جاؤ تمہاری اولاد پھر بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے والی ہو اور اپنی اولاد کو ایسی مصطفیٰ کی محبت سکھا کے جاؤ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو دے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اپنے اولاد کو سکھا کر جاؤ حبہ نبیہ کو نبی کی محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یاد رکھو نبی کی محبت سکھا کے جاؤ اپنے اولاد کو وقرات القرآن اور انہیں قرآن پڑھنا سکھا کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری اولاد تمہارے لئے قرآن پڑھنے والی ہو وحبو اہلِ بیعت اور اپنے نبی کی اہلِ بیعت کی محبت سکھا کے جاؤ نبی کی اہلِ بیعت کی محبت سکھا کے جاؤ یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو دے کر جاؤ اور کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں رہ گئی آج ہم نے بیٹے گو ایمے کروا دیا ایم ایسی کروا دی بیٹا ڈاکٹر بن گیا بیٹا انجینئر بن گیا بیٹا وکیل بن گیا بیٹا بورڈ بڑا پروفیسر بن گیا بڑے سے بڑا بن گیا لیکن یقین جانے انسان نہیں بنا انسان نہیں بنا کیوں باپ مر گیا غسل دینا ہے غسل والے کو ڈونڈتی ہیں ترلے ہو رہے ہیں منتے ہو رہے ہیں میرے والا صاحب کو آگے غسل دے دے باپ چار بھئی پہ لیٹا ہے میت والی پہ جنازہ پڑھانا ہے بیٹا تلاش کرتا ہے کوئی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے قبر میں اتارنا ہے بیٹا کہتا ہے یار میرا اچھا لیباس ہے میں نے تو پینڈکوٹ ڈالا ہوا ہے یہ خراب ہو جائے گا کوئی اور دوست اب آپ والد کو قبر میں اتار دیتے ہیں مٹھی ڈال دی ہاتھ اٹھائیں یقین کریں دعا بھی مانگنا نہیں آتی ہم نے کیا اپنے اولاد کو سکھایا کیا سکھایا اور میرے بھائی یہ تین چیزیں سکھا کے چلا جا دنیا سے تیرا بیٹا پروفیسر بھی ہے تیرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے تیرا بیٹا سب کچھ ہے اگر یہ تین چیزیں اس کے پاس ہے تو سب کچھ ہے اگر تین چیزیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ یقین جانے وہ پروفیسر تو ہے لیکن ایک کامل انسان نہیں ہے وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن کامل انسان نہیں ہے وہ انجینئر تو ہے لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہے کیا ہوں اسے ان حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کو سکھانا ہوگا میرے بھائی میں والدین سے ایک گزارش کرتا ہوں اور بالخصوص پردے کے اندر اسلامی ماں بیانیں جو موجود ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گودمان دیئے درستگاہ پہلی اس بات کو ملوز خاطر رکھیں گودمان دیئے درستگاہ پہلی ایتو زندگی در نصب العین بن دا ایتو داتا خاجہ فرید بن کے دکھی بیلان دے واسطے چین بن دا شرم و حیادی ہووے جے ماں پیکر تی پھر پتر بھی غوث قلین بن دا تی سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تی پھر لال بھی سخی حسین بن دا اللہ حکم رسول کے غلام ہیں تربیت بڑی ضروری چیز ہے جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کر دیں گے تو یقین کریں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بیٹا توبہ کر یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی تجربہ کر کے دیکھ لیں جب اپنی اولاد کی ہم تربیت اچھی کر دیں گے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بیٹا تو توبہ کر یا شب برات سال بعد آئیے جو انسان نیک ہے اس کی آر رات ہی شب برات ہے وہ ہر رات ہی توبہ کرتا ہے اور کرنی چاہیے توبہ بڑی ضروری ہے توبہ بڑی ضروری ہے میرے بھائی یہ توبہ بھی بندے پر فرض ہے یہ بھی یاد رکھیں یہ ضروری ہے توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں رب سے بخشش اور مغفر طلب کرتے رہا کریں تو اپنے اولاد کی تربیہ تحسی کر دیں شاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ